اسلام غالب آئے گا اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکی ذتر اپنا اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں صاحب اللہ علیہ وسلم اور آج ہمارے مہمانِ گرامی مہمانِ حسوسی وفاقی وزیر سابق وزیرالہ خیبر پورتنخواہ جناب اکرم خان دورانی صاحب آسواہی دورانی صاحب سب سے پہلے ملکہ انتظر بخیر رابر ہے دیو رابر دورانی صاحب اکرم خان دورانی صاحب جیسے آپ کو پتا ہے کہ جنرل الیکشن دو ہزار اٹارہ میں آنے والے جمعیت علمہ السلام پاکستان کی تیاریہ کیسے جاری اور خاص کر خیبر پورتنخواہ میں اتحاد کے بارے میں کیا اقدامات کی گئی جمعیت کی طرف سے لیکن ہمارا تو ہر وقت تیاری ہوتی ہے الیکشن کی واقعیت نیوز روزانہ اور سالبر اسی طرح پرگرام ہوتے ہیں اتحاد کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے کیے ہیں اسلام غالب رائے گا اسلام غالب رائے گا اسلام غالب رائے گا اسلام غالب رائے گا بدرو روزانہ اور جماعتوں کے بھی ہمارے ساتھ رابطے ہیں لیکن ابھی تک فائنل بات نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں چونکہ اتحاد بنتا ہے ان حالات میں جہاں پر کوئی دوسرا بھی اپنا فائدہ دے کہ آپ بھی لیکن ہم کوشش کرنے ترجیح دے رہے ہیں مذہبی جماعتوں کو کہ اگر اس کی اتحاد بنے تو میرے فیال میں وہ بہتر ہوگا ملک کے لیے اور اتحاد پر ہمارے شروع سنان خان درانی صاحب آپ کا سیاسی تصورہ بھی بہت زیادہ ہے کل نیوز کے ذرے ایک بیان ہے جنرل ریٹائر جنرل پروید مشہرت صاحب اس نے کل اکلم الفاظ میں کھائے کہ بنظیر بوٹو صاحب کا قتل اس سوال تو ریلیٹ کرتا ہے پیپل پارٹی سے کہ اس کا قتل میں آصف علی زرداری صاحب ملوث ہے کیا کہیں گے ایک سیاسی طالبیلوں کے طرف اب کیا کہیں گے میرے فیال میں یہ عجیب سا سوال ہے جب یہ پاور میں تھے تو اس وقت اس کی سہادت تھے اگر اس کو معلوم تھا کہ اس کی سہادت عجیب زرداری یا کسی آور میں کی ہے تو میرے خیال میں یہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی اس وقت جائے چونکہ وہ بڑے پاور میں تھے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اس کے خلاف پیار کرتے ابھی جب پیپل پارٹی نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے اور وہ جا رہے ہیں اس کے خلاف تو اس وقت یہ بات اس کو مناسب نہیں ہے کہ اس طرح وہ بات کر لیں چونکہ یہ تو خود پیر یہ مان رہا ہے کہ مجھے پتہ بھی تھا لیکن میرے پاور میں بھی تھا اور میں نے اس وقت کوئی ایکشن لیتے برما میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اور میں جمعیت علماء اسلام کو خراج تحصیل پیش کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام کا سینٹر میمبر سینٹر طلاح محمود مولانا صاحب کے حکم پہ وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ جو خدمتی وہ کر لی جمعیت علماء اسلام نے صوبے بر میں پاکستان بر میں مظاہرے بھی کی کیا کہیں گے اس پہ عالم اسلام کے جتنی بھی اسلامی مالک ہے وہ خاموش ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بعد پھر ہر جمعیت علماء اسلام پر مرنے کو بھی تیار ہے یہ جو شمعیت علماء ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تاریخ کا اور آپ نے دیکھا ہے اس پہ خاموشی جو ہے یہ کوئی یقین جانے ہیں اس کا بڑا ظلم ہے جنیت علماء اسلام نے ایک بطور کی دارہ دار کیا ہے جو بھی ممکن ہوتا کہ آج بھی اخبار کے ذریعے مولانا فضر عمان صاحب نے کراچی میں مقایر حضرات شاہدین کیے کہ برپور اس کی مالی مدد بھی کی جائے اور میں نے خصوصی طور پر کیبینٹ میں بھی وہاں پر یہ بات کی کیونکہ میں جب گھن سے نکل رہا تھا تو میری بیٹی ہو رہی کی میرے پاس آ رہی کہ اس ظلم پر آپ کو جو ایک فکمران طبقہ ہے آپ کیا کر رہے اور یہی جذباتی وہاں پر میں نے کیبینٹ میں بھی پیش کیے اور وہاں پر بھی کیبینٹ کی طرف سے بھی اس پر برکور نظامت بھی کی گئے اور یہ بھی فیصلہ جہا کہ جو بھی ممکن ہیں چونکہ اس کے متاثرین جو تھے وہ بنگلہ دیگر لیے تھے اور پہلے بھی ہم نے خوشش کی تھی کہ وہاں پر ہم ہیلپ کر لے برماتے لوگوں کی لیکن ہمیں وہاں پر پہنچ گئے نہیں گیا اور اس وجہ سے پھر پاکستان کی حکومت میں وہاں پر چونکہ بنگلہ دیگر سے جازت نہیں دے رہے کی پاکستان کو اس وجہ سے پاکستان کی حکومت اور ابھی بھی پرائم منیسٹر میں وہاں پر برپور اندار میں پاکستان کی نمائنی ہوئی جوڑانی صاحب ہم نے پاو بارات میں بھی جہتا نیز میں بھی جہتا پراؤنڈ پر بھی جہتا پاکی وزیر آپ نے اس کامبار میں جو کردار ہدا کیا مختصر ہے اپنی وزارت کے بارے میں جنگر لگوں نے اس کے بارے میں آپ بات کریں موجودے جنگر مارکہ سعیدی وزارت کی اسے خواستی پراؤد بھی ہے اس میں جب سے یہ معاقوم حقانہ ہے تقریبان ہمارے پاس ایک خواستی پونڈیشن ہے ایک پاکستان خواستی تیار کے لئے میں فونڈیشن نے پورے گورنمنٹ دمائی ایک زمین کو تیس آزار بلائٹ بیئے تھے ابھی ہم تیری سال کے حرصے میں پچھپن ہزار پلاٹ پور میں ہمارے دیویر دیو رہے ہیں حاکستان حوثین اتاڑی میں توپل پانچ ہزار پلیٹ اور گردیئے تھے ابھی ہم نے سات ہزار پائی پتا کیا ہے اور دس ہزار پر ہم جائیں گے وہ مینسٹی کی برتو پوری زندگی اور ہمارا وہ تقریباً اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے اسی طرح باقی جو محفت آسلی بھی بہت سی کمزوریہ دی انشاءاللہ اس کو بھی دوس گیا تو ہم نے چونکہ میرے بارڈین کے ساتھ سی رکھ زیادہ تار جو کام ہے اور گورن ملازمین کا ہے اور گورن ملازمین نے رکھی رکھی ہے کہ ہم آپ کو گھر کا چط دے رہے تو میرے فیال میں اس میں اگر آپ چالیس سال کو دے گئیں گے اور چار سال کو دے گئیں گے اور دوسر بھی جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ چار سال ہو جمعہ تولمائشتام پاکستان کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری وفاقی وزیر اکرم خان دورانی صاحب آپ کے ایک اندیور کا بہت بہت شکریہ اور ہم دعا کریں گے کہ خیبر پر تنفاہ میں دو آزار اٹارے کے بعد ہمیں اکرم خان دورانی طرح ایک اکرم خان دورانی ہی وزیرالہ ہمیں دوبارہ مل جائے اب لش کرے اسلام سے بادل کا دل دھر رائے گا اسلام غالب رائے گا اسلام غالب رائے گا انسام راجی سام